بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پر دون درہا سے آپ ہم باب چلتی آئے ہیں نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ کوئی باپ بیٹے کا تعلق ہے فقط جمع ہوئے تو ذات مصطفیٰ کے نام پہ جمع ہیں جس طرح یہاں جمع ہے حدیثِ قبار کا گواہ ہے بخاری میں مسلم میں کہ اللہ والے جہاں اللہ کے نام پہ اور مصطفیٰ کے نام پہ جمع ہوتے ہیں جو حلقے بنا کے یہاں پہ بیٹھتی ہیں قیامت کا منظر ہوگا ساری کائنات افرہ تفری میں مبتلا ہوگی جو دنیا میں رب کا اور رب کے رسول کا نام لیتے ہیں قیامت کے روز بھی حلقہ بنا کے پیٹھے ہوئے ہیں اور کٹیگوریکل یہ پرانے پاک میں فرمایا کہ رحمتی واسیت کل کا شہی کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہر چیز کا احاطہ کرنے والی ہے تو سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا تیری رحمت ہے کیا وہ کون سے رحمت ہے جو ساری کائنات کو گیر کے رکھا ہوا ہے ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ دین کو جھٹا کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے جو دین کی تقزیم کرتا ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خدا کی قسم دین کو جھٹلانے سے مراد محمد مصطفیٰ کو جھٹلانا ہے جس نے حضور کو جھٹلا دیا اس نے دین کو جھٹلا دیا اور جس نے مصطفیٰ کو مان لیا دین کو مان لیا خدا جھلا کہ سارا دین مصطفیٰ کی بندوں میں ہیں جس کو حضور کی معرفت ہو جائے جس کو مصطفیٰ کی پہچان ہو جائے جس کو در مصطفیٰ کی ساتھ پیار اور محبت ہو جائے اگر وہ کوئی کتہ صاحب کعاف کا کتہ ہو ان کی سنگت اور صحبت میں رہنے والا کتہ ہو تین سو نو ساتھ تک اللہ کے بندوں کی سنگت اور صحبت میں آ جائے جب صاحب کعاف جنت میں جائے گے اعلان ہوگا ان کے ساتھ محبت کرنے والا کتہ بھی جنت میں چلا جائے اگر کتہ جنت میں جا سکتا ہے تو عاشق مصطفیٰ جو ساری زندگی حضور کے نام کے ترانے پڑتا ہو جو حضور کی زفوں کا عزیر ہو جو مصطفیٰ کے ترانے گاتا ہو جو حضور کا نام لیوہ ہو قیامت کا دیر ہوگا حسر کا میدار ہوگا ساری کائنات جمع ہوگی لوگوں کی نگاہ خدا کی طرف ہوگی اور خدا کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہوگی میرے محکوب آج تمہیں اجازت ہے آج تمہیں عذر ہے جس کی طرف اشارہ کر دے گا دولت سنکال کے درمت میں داخل کر دے گا اشان مصطفیٰ ہے یہ حضور کا مقام ہے کالے رنگ کا حبشی بنسل آدمی کالے رنگ ہم کسی کو ایمپورٹنس نہیں دیتے ہم کسی کو دوسروں کو جھٹلاتے ہیں دون کرتے ہیں فرمارے آقا تو وہ تھے جو کالے رنگ والوں کو بھی اپنے سینے سے رگایا کر دے بلال حبشا سے تھے بلال نامی بلال ہے تو بلال حبشا سے تھے کالے رنگ والے ایک کالے رنگ کا حبشی بنسل مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کر حضورت مدینہ سے باہر گئے کچھ دن مزرے واپس آئے وہ واپس آ کر جو دیکھا تو وہ کالے رنگ کا حبشی بنسل آدمی جو مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتا تھا وہ غیر حاضر ہے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عجز کی جان سلیلہ اس کے انتقال ہو گیا ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو اطلاع دے کیوں مناسب نہیں سمجھا کہ وہ غلام تھا اور ہم غلام کو اہمیت نہیں دیتے مصطفیٰ حمیت دیتے ہیں حضورت جانتے ہیں کہ میرا غلام سچا غلام کون ہے پیار کرنے والا کون ہے فرمائے یہ سارے دنیا کی تبنے ہیں یہ دنیا کے مقامہ مقم سٹیٹس ہیں یہ دنیا کے حالتیں ہیں دنیا کے مقام ہیں کہ ان کے ساتھ جو پیار کر لے حضورت گبر بھی اس کا ساتھ دیتی ہے فرمائے تم نے مجھے اطلاع نہیں دی صحابہ کو ساتھ لیا سارے صحابہ حضورت کے ساتھ چل کہ اس کی گبر پہ پہنچے فرمائے صفے منا لو صفے بر نہیں جس میں آپ تو مار جائے انکردہ دفر ہو جائے کفر دفر گبر بڑھ جائے اس کی فادہ بھی نہیں پڑھنے جاتے شاید انکر بان جائے کاری کمنی والی مصطفیٰ پر حضورت اس کی گبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور صحابہ کا صفے بنا لو اور قبر میں ہونے کے باوجود مصطفیٰ نے اس کا جنازہ پڑھا حضورت نے جنازہ پڑھایا اس کی جو قبر تھی پہلے دوزر کا گڑا تھی اندھیروں کا مرکز تھی اس کی قبر میں اندھیرے تھے میرے نماز پڑھنے کے صدقے میرے قدموں کے صدقے رب نے جلد کا باپ بنا دی اس کی قبر کو نو سے بڑھ دیا حضورت اس حرام میں سے گزرتے ہیں جانور سے کتنا پیار کرتے تھے یا شکاری نے حرم کو پکڑ لیا حرم مجھے پکڑ لیا تو گزرے لگے مصطفیٰ حرم اللہ پاک سے دعا کی مولا مجھے زبان دے تیرے نبی سے کلام کر سکتے جب کلام کی قرص کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے میرے اس شکار کرنے والے سے شکاری سے مجھے بچا دے کہ مجھے اجازت دے کہ میں جا کے اپنے بچوں کو دور پلا کے واپس آ جاؤ جانور بھی مصطفیٰ کے زمانہ حضور کی زمانہ دیتی ہے تو میں حضور ان سے مجھے بچا دے کہ بچوں کو دور پلا کے میں پھر سے واپس ہوں حضور اس جہودی کے پاس کہے اور سرمایا کہ یہ جانور جو ہے یہ گزارش کرتا ہے کہ مجھے چند لبوں کی محلت دے دو بچوں کو دور پلا کے واپس آ جاؤ جاؤ گئے جہودی کہنے لگا بڑے بھولے نبی ہیں کبھی کوئی شکار بھی واپس آیا شکار کو آپ پکڑ نہیں اس کو چھوڑے اور کہیں کہ میں واپس آوں گا شکار واپس نہیں آتا ہم شکار کریں تو واپس نہیں آتے مصطفیٰ جس کو شکار کریں وہ واپس آتا ہے جو حضور کی جفتوں کا حسیر ہو جائے وہ کبھی حضور کا در چھوڑ کے نہیں جاتا حضور نے اس کو اجازت لے دی خدس کی زبزامن بن کے زمانہ دیکھ اس یہودی کے پاس بیٹھ کے حرمی گئی بچوں کو دودھ پلا کے دونوں بچوں کو ساتھ لے کے اس یہودی کے پاس پھر سے واپس لڑھ گئے وقتی اب آقا نے یہ منظر دیکھا اور صحابہ نے منظر دیکھا اور اس یہودی نے منظر دیکھا آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کے دیکھ رہے میں نے زمانت دی تھی حرمی بچوں کو لے گئی تیرے پاس واپس لڑھ گئی اس کو یاس اللہ آق نے کہا تھا اور اس واقعے کو امام پلکرسیر نے تفسیر کے اندر بیان کیا اپنے تفسیر میں بیان کی اس واقعے کو اور جب آپ نے اس کی زمانت دی یہودی کے پاس حرمی باپس آئی آقا جب اس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی چانڑ لے جس کی زمانت مصطفیٰ دیتے ہو وہ کبھی پنٹے کبھی جوٹ نہیں بولتا کبھی وہ تمہیں پیٹھ نہیں دکھائے گا میں نے زمانت دی تھی تیرے پاس چل کے واقع سائی ہے یہودی کا عمل دیکھئے اس کا حضور آپ نے زمانت دی تھی کلمہ میں پڑھتا ہوں اسلام قبول کروا دی اس کو ازاد کروا گیا وہ ہرنی دو بچوں کے ساتھ اس احرائے عرب میں ربس کرتی ہوئی ربس کرتی ہوئی جاتی تھی اور اپنے زبان سے کہتی ہے اشہدو اللہ الہا اللہ اشہدو انہا محمد نبطہو میں دعا ہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جن کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے اللہ والے جو ہیں ان کا تعلق نہیں چھوڑتے ان کا دامن اور اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہم خوش قسمت ہیں کہ میں اللہ پاک نے یہ عید کا شریف کا جنود صدادہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے اللہ والوں کی زیارت کرنا ان کا چیرہ دیکھنا اس سے ایمان بڑھتا ہے وہ تمہارے نامہ یا مال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتی ہر کسی کو یہ کھڑیاں کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں ہر کسی کے نصیب میں یہ کھڑیاں نہیں ہوتی جس کو مل جائے غلیمت سمجھو آج کس پلفتن دور میں آج کس پلفتن دور میں کسی کے ساتھ تعلق بن جائے تو تعلق کو مضبوط کریں پفتہ کریں اس کو اور پکا کریں اگر دنیا میں تعلق کو پکا ہوگا مردیس مبارکہ پیور امام چلال الدین سیوتی اپنی بات اچھ کرنا چاہتا امام چلال الدین سیوتی الخصائص القبرہ میں بیان کرتی ہے میں ایک شخص عمل کا ذرا کچھا تھا ہم تو بڑی کچھے ہیں نا ہم تو بہت ہی کچھے ہیں وہ شخص عمل کا تھوڑا کچھا تھا نمازوں میں اس کی کمیاں تھی روزوں میں کمیاں تھی نیک اور عمال سالحہ میں کمزور تھا لیکن کیا کرتا جس مقام پر ذکر مصطفیٰ ہوتا حاضر ہو جائے گا جب وہ شخص حاضر ہوا ہر جگہ پر جہاں ذور کا ذکر خیب ہوتا حاضر ہوتا ملاد مصطفیٰ میں آتا دنیا سے چلا گیا قبر میں رکھ دیا گیا فرشتے حاضر ہو گئے ہمارے پاس میں آئیں گے کالی نیدی آنکھوں والے کالے چیروں والے اللہ پاکم سے محفوظ رکھے سمیہ کے قبر میں جو فرشتے آتے ہیں آئے اس کے پاس بھی فرشتے آئے اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا آکر میں اسے کہا میں نہیں جانتا حضور نے کہا فرشتو پیچھے ہٹ جاؤ یہ مجھے نہیں پہچانتا کہ میں کون ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا یہ شخص حاضر ہو اللہ پاکم نے تفیق پکشی ہم اپنی زبانے ذکر مصطفیٰ سے تر رکھیں پر حضور کے ذکر میں حضور کی محبت ملاجینہ و اللہ ہو اللہ پاکم نے حافظ رب فلمائے اللہ علیہ وسلم